انڈیا وومنز ورسز بانگلہ دیش وومنز کے بیچ کھیلا جارا آئیسی وومنز ورلڈ کپ کا میچ نمبر 22 یہ کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہے انڈیا کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ اگر سیمی فائنل کی جنگ کے لیے بنے رہنا ہے تو یہ مقابلہ جیتنا بہت جروری لیکن فرس ٹریننگ کے دوران انڈیا وومنز کی جس طریقے سے بلے باجی رہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے یہ کافی نراشا جنگ پردشن رہا کیونکہ یہاں سے بانگلہ دیش وومنز کی ٹیم پلٹ وار آسانی سے کر سکتے جس طریقے کا کنڈیشن ہے پچھ کی کنڈیشن کے ساتھ ساتھ میدان کی بات کریں تو کہیں نہ گئی بانگلہ دیش کے پاس سیم اپورچنٹی اس مقابلے کو جیتنے کی لیکن بانگلہ دیش کی اگر وومنز کی ٹیم کو روکنا ہے تو انڈیا وومنز کے اب گیند باجی پر سب کچھ نیر بھر کرے گا بات کرتے ہیں فرسٹ رینگ ہائی لیٹ کے بارے میں کیا کچھ میدان پر گھٹ رہا ہے کس طریقے سے انڈیا وومنز کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 229 کا سکور 7 وکٹ کے لاؤس پر بنایا کیسے بہترین کھیل سکتی تھی انڈیا وومنز کی ٹیم جی ہاں دوستو بلکل کھیل سکتی تھی لیکن یہاں سے جو بیچ میں جھٹکے لگے پندرے وے اور سولوے اوپرے میں اس نے پوری طریقے سے ٹیم کی کمر کو توڑ کے لگ دیا وہاں سے ٹیم کا واپس کر پانا بہت مشکل نظر آیا کپتان مِتھالی راج جن کا پچھلے مقابلے بلہ چلا ہی تھا اس مقابلے میں ان کا بلہ فلوپ رہا فلوپ نہیں بلکہ دوستو یوں کہیں کہ گولڈن ڈک پر آؤٹ ہو گئے چلی دوستو آپ کو ساری جان کاری شروع سے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسی ہی لیٹیسٹ اپڈیٹ پا سکیں تو انڈیا وومنس ورسز بانگلدیش وومنس کے بیچ یہ میچ نمبر 22 جو ہے کھیلے جارہا ہے سیڈن پارک ہیملٹن کے میدان پر جہاں ایک طرف کپتان انڈیا وومنس کی مِتھالی راج ہے تو دوسرا بانگلدیش وومنس اس لیگ سٹیج کے مقابلے میں زیادہ کچھ بچا نہیں انڈیا کی واپسی یہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا نیٹ رن نیٹ زیادہ ہے اور ویسٹ انڈیس چھے میں سے تین میچ جیتی ہے انڈیا ٹیم پانچ میں سے دو میچ جیتی ہے اگر یہاں سے جیت جاتے تو ویسٹ انڈیس سے اوپر بھی آ سکتی ہے سیم اپورچنیٹی ویسٹ انڈیس کی پاس بھی رہ گیا آنے والے مقابلے میں لیکن یہاں پر انڈیا کے لیے زیادہ چانسز ہیں اب بات کریں کہ اس طریقے سے انڈیا وومنز کی جو ٹیم ہے اس کی پلینگ لیون آج جو اتاری گئی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ میکنہ سنگھ کو باہر بٹھا دیا گیا اور ساتھ ساتھ دپتی شرما بھی پلینگ لیون میں نظر نہیں آ رہی اسمرتی مندانہ شیفالی ورما یستکہ بھاٹیا مٹھالی راج ہرمن پریتکور ریچا گوش اسنیہ رانہ پوجہ وسترکار کے ساتھ ساتھ ہمیں جھولن گو سوامی راج اسوری گائے کوار پونم یادب ہمیں دیکھنے کو ملی وہیں بانگلہ دیش کی بات کریں تو بانگلہ دیش کی ٹیم میں ہمیں شارمین اکتر مرشدہ خاتون فرزانہ حکیو نگار سلطانہ رومان احمد رتو مونی لتا مونڈال سلمہ خاتون نہیدہ اکتر فائیما خاتون زہاندہ عالم ہمیں دیکھنے کو ملی اب یہاں ٹوس اچھالا گیا اور ٹوس کی بوس بنی انڈیا کی متحالی راج انہوں نے پہلے لیا بلے باجی کرنے کا فیصلہ پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کا فلوپ شو دیکھنے کو ملا جیدہ کچھ خاص انہوں نے بلے باجی میں کیا نہیں بلے باجی سے زیادہ اور کمال کر سکتے تھے اس مرتی مندانہ اور شیفالی ورمانے شروعات بہت گجب کی دلائی تھی سیونٹی فور رن پر ٹیم کا پہلا وکٹ گرہ تھا اس مرتی مندانہ کے روپ میں پندربے اوور کی سماپتی پر نایدہ اکتر نے ان کا وکٹ چٹکایا تھا فرزانہ نے ان کا کیاچ پکڑا تھا ففٹی ون بول میں تھرٹی رن مگانہ بنا کر اس مرتی مندانہ ہو گئی تھی آؤٹ اب ایسے میں دوستو انہوں نے اپنی پاری میں تین چوکی بھی لگایا تھے لیکن ففٹی ایٹ کے سٹریک ریٹ سے بلے باجی کر رہے تھی شیفالی ورمان بھی دوسرے چھوڑ سے اچھے بلے باجی کر رہے تھی ان کا ساتھ دینے کے لئے دوستو یہاں پر آتی ہیں میدان پر شیفالی ورمان بھی یہاں پر اب وکٹ گر جاتا ہم دیکھنے کس طریقے سے ان کا ساتھ دینے کے لئے آتی ہیں یستکہ بھاٹیا لیکن یستکہ بھاٹیا کے آتے ہی شیفالی ورمان دوسرے چھوڑ سے اپنا وکٹ کھو دیتی ہیں اچھے بلے باجی کر رہے تھی فورٹی ٹو بولز میں فورٹی ٹو رنز بنا کر چھے چھوڑ کے ایک چھکے کی مدد سے سو کا سٹرائک ریٹ تھا اس بیچ ان کا لیکن ریتو مونی ان کا وکٹ لے لیتی ہے کیا اسٹمپ آؤٹ کر دیتی ہے نگار سلطانہ شیفالی ورمان کی یہ تشاندار پاری ٹیم کو آگے لے کے جاتی ہے لیکن ٹیم انڈیا سیونٹی فور رن پر ہی اپنا دوسرا وکٹ بھی لوس کر دیتی ہے یعنی کہ چوہتر رن پر دو بڑے جھٹکے اب اس کے بات تو لگتا ہے سب سے بڑا جھٹکہ جب کپتان میتھالی را جاتی ہے اور پہلی گین پر ہی ریتو مونی کی آؤٹ ہو جاتی ہے مطلب وہ جو سولوہ اوور تھا اس میں 15.3 اوور کی گین پر شیفالی ورمان 15.4 اوور کی گین پر میتھالی را زونوں بیک ٹو بیک پاویلین واپس جاتی بھی ٹیم کو بہت بڑے جھٹکے لگ چکے تھے ہرمن پریت کور یہاں سے سمحلنے آئی مقابلہ یستکہ بھاٹیا نے اور ہرمن پریت کور نے موڑچا سمحلہ 74 رن پر جہاں 3 وکٹ ہو چکے تھے 74 پر ہی 3 وکٹ گرے تھے لیکن 108 پر آتا ہے اگلا وکٹ ہرمن پریت کور کے روپ میں ہرمن پریت کور کا اس پورے لگ سٹیج کے مقابلہ امبلہ جب اردس چللا تھا لیکن آج تھوڑی بست قسمت ساویت نے 33 وول میں 14 رن منا کر آؤٹ ہوئی ہرمن پریت کور ایک چوکے کی بدولت وہ رن آؤٹ ہو گئے تھیں فرزانہ ہاک ان کو رن آؤٹ کرنے میں کامیاب رہی تھی لیکن دوسرے چھوڑ سے یستکہ بھاٹیا کے اچھی بلے باجی جاری تھی رچا گوش ان کا ساتھ دینے کے لیے آتی ہیں جب 108 پر ٹیم کو چوتہ جھٹکہ لگتا ہے تو 162 پر رچا گوش کے روپ میں لگتا ہے پانچ ہوا جھٹکہ رچا گوش 36 بول میں 26 رن منا کر آؤٹ ہوتی ہیں نہیدہ اکتر ان کا وکٹ چٹکاتے ہیں نگار سلطانہ پکڑتی ہیں کیچ تین چوکے کی مدد سے یہاں پر ان کی پاری ہو جاتی ہے سماپت لیکن اس کے بعد دوستو یہاں پر ساتھ دینے کے لیے آتی ہیں یستکہ بھاٹیا کا پوجہ آبستر کر لیکن اب یستکہ بھاٹیا بھی کہیں نہ کہیں اچھی پاری کھیل کر ہوتی آؤٹ ریتو مونی یہاں پر جبردست گیند باجی کرتے ہیں اس پورے مقابلے کے دوران اسی گیندوں کا سامنا کرتے ہیں پچاس رن کی پاری یستکہ بھاٹی کھیلتی ہیں ایچی بولز میں یعنی فیفٹی رن ریتو مونی برات ان کا وکٹ جٹ کھتی ہیں نہیدہ اکتر لیتی ہیں کیچ لیکن دوسرے چھوڑ سے پوجہ بسترکار اپنی وشفوٹک بھلے باجی سے ٹیم کا اسکور تھوڑا آگے بڑھانے میں کامیاب رہتی ہیں بات کریں کس طریقے سے آج جو میڈل اوڈر رہا اس کی تھوڑی بہت پروبلم رہی جس نے مithالی راج ہرمن پریت کور اور ریچا گوشت کی بات کری یہ تینوں ہی لمبی پاری کھیل سکتے تھے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوا پوجہ بسترکار نے 33 بول میں 30 رن منائے دو چوکے کی بدت سے نابات پاری کھیلی 90 کے سٹریک ریٹ سے وہیں اسنیہ رانہ نے 23 بول میں 27 دن منائے زہاندہ آلم نے ان کا کیچ وکٹ لیا اور کیچ پکڑا ریتو مونی نے ریتو مونی نے بانگلدیش کی طرف سے آج گیندباجی اور فیڈلنگ دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں بہت بہترین کام کیا کوئی گلتی کا موقع انہوں نے دیا ہی نہیں لازٹ میں دوست ہم نے دیکھا تھا کہ جھولن گوشت سوامی یہاں پر پوجہ بسترکار کا ساتھ دینے کے لئے ایک گیند میں دو رن منا کر وہ بھی ناباد کھڑی رہی لیکن بات کر ریتو مونی کی تو دس اوور کی سپیل کے دوران انہوں نے اپنے دو میڈن اوور ڈالے اور پلس 37 رن دی اور تین وکٹ چٹکائی وہیں نہیدہ اکتر نے 9 اوور میں 42 رنس دیتے ہوئے دو وکٹ چٹکائی زہاندہ آلم نے 8 اوور 52 رنس دیتے ہوئے ایک وکٹ چٹکانے میں کامیاب رہی تو 229 7 وکٹ کے لاؤز پر بہترین پاری ایستکہ بھاٹیا شہفالی ورما کی رہی باقی زب نے بھی ملا جولا یوگدان لیا لیکن یہاں پا چیم انڈیا ونس کا سکور جو 229 پہنچا یہ اور بھی آگے جا سکتا تھا یہ 260 کروس کر سکتا تھا اگر یہاں سے بلے باز تھوڑا اور دمخم دکھاتے تو کسی نے آج کوئی بڑی پاری نہیں کھیلی جیسے پچھلے کچھ مقابلوں سے اس مرتی مندانہ کھیلی تھی پچھلے مقابلے میں میتالی راج نے بھی کھیلی تھی لیکن پچھلے دونوں مقابلے چیم انڈیا ہاری تھی تو ان کو بڑے جھٹیے لگے تھے بلے بازی کی دم پر نہیں بلکہ گیند بازی کی دم پر بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا 278 اسکور ڈیفینڈ نہیں کر پائی تھی اسٹریلیا کے سامنے تو آج کیسے ڈیفینڈ کرے گے تو 30 کا یہ سکور بانگلہ دیش کے پاس بھی اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے انہوں نے بھی اپنے آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ میں جیت کا خاطہ خور لکھا ہے پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر تو یہاں سے ٹیم بانگلہ دیش کے پاس سیم اپورچنیٹی ہے کہ وہ واپسی کرے اور ٹیم انڈیا کو مہتوڑ جواب دیتے ہوئے اپنے بھی سیامی فائنل تک پہنچنے کے سفر کو جیوید رکھے کیونکہ اگر بات کرے بانگلہ دیش کی تو ان کے پانچ میچس میں ایک میچ جیتی ہے بھلے ہی وہ مطلب کچھ بھی نہ ہو لیکن ہاں ریسپیکٹ کے ساتھ چار میچس میں سے ایک میچ جیتی ہے ان کا پانچوہ میچ ہے تو سیم اپورچنیٹی بانگلہ دیش کے پاس بھی اگر آج کا مقابلہ جیت جاتی ہے تو تو ٹیم انڈیا کو بھی جیتنا جروری ہے بانگلہ دیش کو بھی جیتنا جروری ہے دونے ہی ٹیموں کے لئے کرو یا مرو کا مقابلہ ہے اب ٹیم انڈیا کی گیندباجی کی باری ہے کیسے وہ گیندباجی قدم سے پورا مقابلہ پلٹتی ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جھولن گو سوامی جو سب سے بھروسے مند گیندباج ہے کیا وہ کچھ کمال کر پائیں گی ہے نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ تا دوستو انڈیا ورسس بانگلہ دیش وومنز کی بیچ کھلو جارا ICC وومنز ورڈ کپ کا میچ نمبر 22 کا فرسٹ ایننگ کا ہائلائٹ اور اب ٹیم انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے تو ٹھٹی کا سکور بانگلہ دیش کے سامنے کیا کر پائیں گے نہیں کیا ٹیم انڈیا سمی فائنل میں پہنچ پائیں گے نہیں سب سے بڑے سوال کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سب سے بڑے سوال کے ساتھ سب سے بڑے سوال کے ساتھ